موسیقی چونکہ میں اس کا بہت ستایہ ہوا بہت ستایہ اللہ کا فضل ہے میرا اکثر وقت مصروفیت میں ہوتا ہے فون کرنے والے کو کیا پتا کہ میں کس حال میں بیٹھوں اور جب میں فون نہیں اٹھاتا ہوں تو مجھے فوراں فتوہ تائب متکبر ہو گئے ہو میں وزیر اعلی نہیں اس لئے میرا فون نہیں اٹھا رہا میں سعید انور ہوتا جنیت جمشید ہوتا میں شباز شریف ہوتا میں بہت نہیں فرویز الائی ہوتا تو پھر تو تم میرا فون اٹھاتے اس قسم کے میسیج آتے ہیں جو انتہائی تکلیف دے ہوتا کسی کی کسی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے اس میں انٹیفرنس جو ہوتی ہے کہ میں کسی کے بات سنوں نہ سنوں اللہ نے مجھے حق دیا ہے پھر خاص طور پر آپ فون کر رہے ہیں آپ کو کیا پتا کیا گلہ کا کہاں بیٹھا ہوئے اور اس نے وہ لوگ کو بداخلاق بھی کر دیا ہے بدتمیز بھی کر دیا ہے اور کچھ ایسا فوبیا ہو گیا ہے میں ٹائلٹ میں میں نے سنا فون تے گلان کر دا بیٹھا باہر لین لگ گیا اندر گلان کر دا بیٹھا اور یہ ہمارے جو سوداگر ہیں تاجر پاکستانی یہ ٹائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہا چکلو ویش لو کر لو اور بے وکوف پشاپ تو ٹھیک کر دی ایک آدمے فون کان کو لگا تو دوسرے ہی سے کھانا کھا رہے ہوتا ارے اپنی جان کے دشمن نہ بنو کہ کھانا کھا تو یہ صرف کھانا کھاؤ فون آف کر دو بی بی کے پاس بیٹھے ہیں خوش گپیوں ہیں بی بی دو پارا او گیا آپ ان سے سبب سیکھو جو ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں واقعی چھٹی کرتے ہیں فون بھی ان کا آف ہوت تمہیں کون سا ہبرہ پڑ گیا ہے سوتے ہوئے فون بی بی کے پاس بیٹھ ہوئے فون کسی کی نجی زندگی میں پرائیوٹ زندگی میں اتس قدر دخل اندازی یہ بدتمیزی کی انتہا ہے چونکہ میں اس کا دکھی ہوں اس لئے مجھے نہیں پتا یہاں تمہارے ہیں کیا دوسرے لیکن میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک نمبر سے تیس تیس کالے آ رہے ہیں ایک دفعہ میں بھول گیا فون بند تھا میں رات کو نفلوں میں تھا جب سلام پھیر کے بستر پیت ہو دیکھا اسی کال ایک نمبر سے آئی تھی ایک نمبر سے اسی کسی کو بھی فون کرنا ہو اگر تمہاری شناسہ ہے یہ ٹھیک ہے جب مرضی کرو لیکن اس کا بھی ٹائم دیکھو وہ تمہیں کسی تمہاری شناسہ ہی نہیں آدمی مصروف ہے اس سے اجازت تو لے لو میں آپ کو فون کر سکتا ملتے جا رہے ہیں ملتے جا رہے ہیں ملتے جا رہے ہیں رات بارہ فون کھلا رہے گئے انسان ہے کوئی ڈیڑھ بجے کے قریب ٹن میری آنکھ کھل گئے میں نے کہا کوئی مصیبت میں ہوگا جو آپ فون کر رہے ہیں کہا جی جی مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا تھا کہ ٹائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں میں کہا فٹیٹر این مو تیرے مسئلہ اور تجھے ڈیڑھ بجے یہ یاد آ رہا ہے اس فون نے بہت دکھی کیا ہے لوگوں اس کے عداب سیکھو جہ دن چھٹے ہو فون بند کر دو اپنے بچوں کے ساتھ رو بیٹھو فون بند کر دو اپنے بچوں کو ٹائم دو بیوی کو ٹائم دو ان کا حق ہے یہ وہ میرا بھائی ہارٹ سپیشلس ہے وہ فون بند نہیں کر سکتا ہے پتہ نہیں کب کوئی امرجنسی آجائے تو میں جب اس کے گھر ہوتا ہوں تو میں اپنی بھاوی بیچاری کی بے بسی دیکھتا ہوں وہ لگی ہوتی ہے کبھی موڈ میں کبھی ضرورت میں اوپا سے ٹن تو بیچاری کا وہ پارا جاتا ہے لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ بیچارہ بے بس ہے کہ چونکہ ہارٹ کا مرض ایسا ہے کہ ہر وقت امرجنسی ساتھ لگی ہوئی تو انتہائی دسترب بے بیچاری ہو کہ خامد کے فونوں سے بھائیو محبتیں بانٹو نفرت تو پہلی بہت پھیل جائے نشا پہلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لیسا برے کو برا کہنا کونسا مشکل کام برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا برائی سے نکالنا کام تو یہ ہے میں نے بہت لمبی بات کر دی میں معذرت چاہتا ہوں مجموع بھی بہت زیادہ ہے مصورات بھی ہیں اور اس کے ذریعے سے آگے پتہ نہیں کہاں کہاں پیغام جا رہا ہے اور ہر گھر کا یہ روگ ہے کہ دل پھٹے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے دو چیزیں ایک زبان کا غلط استعمال ہے ایک دل کا بغض ہے دو پہ قابو پالو زبان پہ قابو پالو سیکھ دو چونکہ اونچ نیچ ہمیشہ رہی کی اور اپنے دل کو بغض سے دھونا سیکھ لو تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہاں بھی جنت کا مزہ چکھائے گا اور آگے بھی جنت اطاف کریں میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تیرے اخلاق کا پتہ جلے گا جب تو ساس بنے گی ماں ہو کر تو ہر ماں بچوں پہ فدا ہوتی ہے جس دن تو بہو گھر میں لائی اور اس کے ساتھ تو انہیں بیٹی کو علا معاملہ کیا تو پھر میں تیرے اخلاق کو سلام کروں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے اس کو تیسری بیٹی بنا لی میری دو بیٹیوں نے اس کو تیسری بیٹی بنا لی اور میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو میرا اور تیرا یوسف کی بیوی پر کوئی حق نہیں میرے بڑے بیٹے کا نام میں نے کہا تیرا اور میرا آنے والی پر کوئی حق نہیں ہے وہ ہمیں پوچھے اس کا احسان ہے وہ نہ پوچھے تو کبھی اسے گلانا بنانا چونکہ اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں یوسف کے ذمہ ہے تیری میری خدمت کرے حال پوچھے لیکن اس کی بیگم کے ذمہ تیرا اور میرا کوئی حق نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے اس کو نبھایا میں تو ویسے ہی باہر رہتا ہوں بہت کم میں تو اپنے بچوں کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں تو مجھے تو موقع نہیں ملتا ہے لیکن اس نے اس کو نبھایا اللہ کے فضل و کرم سے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں صرف پانچ نمازیں ہیں ان کو کہو رکھو ہاتھ سے جانے نہ دو اور صبح سے شام تک شام سے صبح تک اس زبان پہ قابو رکھو اور اس دل پہ قابو رکھو اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ حرام سے نکلو جھوٹ نہ بولو ٹیکس پورا دو ٹیکس میں چوری نہ کرو میں اس کا میں مفتی نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی حال میں بھی جھوٹ بولنا سوائے جان پہ پوٹ بن جائے جان جا رہی ہو تو اس کے لئے ہاں یہ ایک جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے بیوی ناراض ہو اس کو راضی کرنے کے لئے بچھنک جتنے مرضی جھوٹ بول جتنے تمہیں جھوٹ بولنے کا شوق ہے نا بیوی کے سامنے نکال کہ وہاں سب جائز اس کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ بولنا جائز باقی کہیں بھی جھوٹ جائے پیسے بچا لوں جھوٹ بولوں نہیں میں نہیں کرتا تم دو اللہ تمہیں اور دے گا یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو پیپر بنانے کے لئے شادیاں کرو ایک اور بات کہتا ہوں پاکستان انڈیا میں جیدادیں بنانا چھوڑ دو اب تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی یہیں رہیں گے یہ واپس جا سکتا تھا لوڈ شینڈنگ میں رہیں گے جائیں ایک پتھان کا خرگوش تھا بھئی پتھان بھئی ناراض دو نا ایک پتھان کا خرگوش تھا وہ گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خانسہ بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا کہا کوئی وال نہیں بابا اس کو نسوار لگایا ہے جب نشہ ختم ہوگا ہمارے پاس آئے گا تو اب تمہیں یہاں کی سہولتوں کا نشہ لگ گیا تم واپس جا سکتے تو پاکستان میں جہدادیں بنانا چھوڑ دو یہاں مال خرچ کرو جہاں کمائے ہیں وہاں خرچ کرو ضرور کرو تمہارے پچھے رشتہ داروں میں کوئی تکلیف آ جاتی ضرور خرچ کرو لیکن جہدادیں بنانے پر مت خرچ کرو تمہیں ہم دردانہ مشورہ دے رہا ہوں اور جو وہاں سے چندے مانگنے آتے ہیں مسجد بنا رہے ہیں مدرسہ بنا رہے ہیں ان سے کہو جی اٹھارا کروڑا آدمی نہیں بنا سکے تو میں کہاں سے بنا ہوں انہیں سے کہو وہ آپ کو بنا کے دیں میں آپ کو دیانتداری سے یہ بات کوئی نہیں یہ جرت کوئی نہیں کرے گا میں آپ سے دیانتداری سے بات کہہ رہا ہوں اور اکثر یہاں سے پیسہ جاتا ہے فضولیات میں خرچ ہو جاتا ہے چاہے کوئی چندہ لے کے جاتا ہے جو کہ ویسے جاتا ہے اور یہ میں میرپور گیا میرپور تو میرپوریوں کے گھر دیکھے ڈھائیڈ ہے تین تین کروڑ کے گھر اندر بھینسیں بندی ہوئے ایک آمدہ ڈھائی ازارچی ہو سکتا ساری دنیا میں لوگ مکان کرائے پر دیتے ہیں اور وہاں کرائے پر بلاتے ہیں کہ کرائے لے لو یہاں رہو آبائی تم نے پاکستان جانا ہے انڈیا جانا ہے بنانا دیج جانا ہے تو ایک گھر بنا لو چھوٹا سے جس میں تم خود جا کے رہ سکو لیکن وہاں تم جہدادیں بنانے کی فکر کرو تو یہ پاگلپن چھوڑ دو تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی نسوار لگ گئی ہے یہاں بجلی جاتی نہیں وہاں بجلی آتی نہیں پھر کیا کروکہ اب ایک آخری بات کہہ کے دعا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی بہت بڑا مجموع ہے ماشاءاللہ پچانویں فیصد مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں آئیہاں سے آج صلح کر کے اٹھو اور توبہ کر کے اٹھو اللہ سے مانگو کہ آج ہم توبہ کر کے اٹھیں کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے سارے دھونے دھو دیتا ہے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے تو میں آپ کے اور یہ جتنا بات میری آگے جا رہی میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں جو سن رہا ہے میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج توبہ کر لو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پچھلے پر توبہ کر لو آئندہ کے لئے صلح کر لو انشاءاللہ مزے کی زندگی ہو جائے گی میں اللہ پر قربان جمع ست کے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھرا رکھا ہے نہ کوئی عدد کی قید ہے نہ کوئی عمر کی قید ہے نہ یہ کہتا ہے ہزار دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی نہ یہ کہتا ہے ساٹھ سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی بلکہ کہتا ہے ما علم یو غر غر جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا اور پھر سال یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کر دوں گا بلہ عبالک